وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جو ازلی دشمن نہ کر سکا وہ امران نیازی نے کر دکھا ہے لاہور میں آلہ سطح کے اجلاس خطاب میں کہا فوجی تنصیبات اور املاک پر حملوں میں ملوث دہشتگردوں کو انجام تک پہنچائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں آلہ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث شر پسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کا روائی ہوگی سویلین املاک پر حملے کرنے والوں کی مقدمات انصداد دہشتگردی عدالتوں میں چلیں گے فوجی تنصیبات ہیں ان کو ان کے آئین میں دیئے ہوئے قانون کا مطابق ٹرائی کیا جائے گا شہباز شریف نے کہا کہ کل ادم تحریک طالبان نے قائد آزم ہاؤس زیارت کو جلایا جبکہ نو مئی کو لہول میں تحریک انصاف نے قائد آزم ہاؤس کو آگ لگائی تحریک طالبان نے قائد آزم ہاؤس زیارت کو جلایا اور امنان نیازی اور اس کے جتو نے قائد آزم ہاؤس جو کہ کو کمانڈر ہاؤس بن چکا ہے اس کو راک بنا دیا وزیراعظم نے کہا کہ یہ مزاق کی بات نہیں کہ میاں والی میں دشمن کے خلاف استعمال ہونے والے تیاروں کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی یہ بات کوئی مزاق نہیں ہے کہ دہستگرد کراچی میں ائر فورس کے وہاں پر جو تنشیبات ہیں وہاں پر حملہ کریں اور ارب اور روپے کی امنان کو نقصان پشائیں اور یہ امنان نیازی کی جتے میاں والی میں پہنچ جائیں اور ہمارے ان ہوای جہازوں کو جو دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے قوم کی خون پسینے کی کمائی سے خریدے کے جہازوں کو آگ لگانے کی ایک منوس اور ملوم کوشش کریں وزیراعظم نے کہا کہ یہ تیہ ہوا تھا کہ نومائی کے منصوبہ سازوں، اکسانے والوں، گالی دینے والے اور توڑ پور کرنے والے قانون سے بچ نہیں سکتے وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے پنجاب کی نگنا حکومت سے گزارش کی تھی کہ اس معاملے میں ذمہ داریہ ادا کریں